اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو اینردر ویلوگ صبح ہو چکی ہے میں نے جلدے جلدے کیا وضو اور پڑھنے چلی گئی نماز نماز پڑھ کے میں نے آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں کی اور پھر میں اپنے کالیج کے لیے ریڈیو نگلی چلی اور میں ریڈیو کے آپ کے سامنے ہوں تازنڈ یئرز لیٹر الحمدللہ کالیج سے واپسی ہو چکی ہے بھارش لگے بھی تھی بہت زیادہ سرتی تھی اس لئے ماما نے آگ تھیلائی ہوئی تھی آگ تھیلائی ہوئی تھی آگ تھیلائی ہوئی لیے کھانا بنانے کے لیے چلی گئی اور میں آپ کو دکھاتے ہوں ایک پاکستانی جگہ یہ دیکھیں اگر آپ کا گھی نہ نکلے تو آپ گھی کو ہیتر کے آگے رکھتے نہ گھی نکال چکتے ہیں زائع نہیں کرنا چاہیے سرتی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی آگ بھی ہم لوگ باہر کلاتے ہیں تو میں بارش کو اور آگ کو انجوائی کر رہی تھی جب تک میں آگ اور بارش کو انجوائی کر رہی تھی میں نے سجھا کھانا بننے سے پہلے پہلے کیوں نہ کیک کھات لیا جائے بارش کو انجوائی کر لیا جائے کھانا بھی میں نے آگ کے سامنے بیٹھ کر کھایا تھا بارش کی وجہ سے کالج سے گھر لیٹ آئی تھی اس وجہ سے کھانا میں نے لیٹ کھایا تھا رات کو میں نے کھانا نہیں کھایا تو میں نے کہا ٹائم سے پہنی یونیفارم پریس کر لیتی ہوں جب میں یونیفارم پریس کر رہی تھی تو مجھے کسی نے آکے بولا کہ میرا یونیفارم بھی پریس کر دو تو میں نے کہا اب میں اپنا کرتا رہی ہوں اسے انکار کیسے کر دی اور وہ یونیفارم ہمارے گھر کے مہان انسان کا یونیفارم ہو یہ یونیفارم نہیں یہ میرا اب آیا ہے جو میں روز رہن کرتی ہوں اسے میں پروٹیکٹ کرتی ہوں اس میں میں بہت زیادہ ایزی بھی رہتی ہوں اور اب آپ دیکھیں آگے کہ وہ یونیفارم کس کا ہے تو آپ دیکھیں وہ یونیفارم کس کا ہے وہ یونیفارم میری سیسٹر کا ہے جو وکیشنز کے بعد کل فرس ٹائم سکول جا رہی ہیں تو میں نے کہا آپ جائیں ضرور میں آپ کو یونیفارم خود پریس کر دوں گی کھانا تو کھایا نہیں تھا اس لئے آج کچن کی ڈیوٹی نہیں تھی ٹائم سے ہم لوگ کرنے چلے گئے آرام آپ بھی کریں آرام اپنا رکھیں بہت سارا خیال مجھے بھی اجادت دعا مرکی کا یاد اللہ حافظ